السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چوٹ لگ جاتی ہے کوئی زخم ہو جاتا ہے یا ہاتھ پیر پر پٹی بندی ہوتی ہے کبھی کبھی چہرے پر بھی کچھ چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے تو ایسی صورت میں وضوح کیسے ہوگا کیا کرنا چاہیے تو آپ سبھی جانتے ہیں تو اچھی بات ہے نہیں جانتے ہیں تو بتا دوں کہ اگر کسی بھی حصے پر چوٹ لگ جائے یا پٹی بندی ہو یا پلاسٹر چڑھا ہوا ہو اور پانی کے پہنچنے سے اس زخم پر نقصان ہو سکتا ہو ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو یا پٹی بندی ہوتی ہے تو پانی ویسی نقصان دے گا تو ایسی صورت میں اتنے حصے پر ہمیں مسا کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا جیسے فر ایکزامپل یہاں پٹی بندی ہوئی ہے تو اب یہاں پانی نہیں پہنچایا جائے گا کیونکہ منع ہے پٹی بندی ہوئی ہے زخم کو نقصان پہنچے گا اگر پانی پہنچے گا تو تو اسی لیے اتنے حصے پر مسا کیا جائے گا یعنی تر ہاتھ لے کر یوں ہلکے سے پھر لیا جائے گا یہ مسا کیا جاتا ہے اگر ہاتھ پر پیر پر یا غسل کرنے کی کسی بھی جگہ پر ہم غسل کرنے گئے اور جسم کے کسی حصے پر پٹی بندی ہوئی ہے زخم ہو رہا ہے تو پلاسٹر چڑھا ہوا ہے تو اتنے حصے کو پھر دھویا نہیں جاتا ہے یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں تو اسی لیے اس مسئلے کو آپ سمجھیں کہ کبھی بھی پوری باڈی پر نہانے کی ضرورت پڑ گئی غسل بھی کرنا ہے اور اتنے حصے کو دھونا بھی نہیں ہے تو جس حصے کو ڈاکٹر نے دھونے سے منع کیا ہو یا وہاں زخم ہو تو وہاں مسا کر لینا چاہیے مسا کیسے کرا جائے گا کہ بس آپ تر ہاتھ لیں اور یوں کر کے اتنے حصے پر پھیر لیں اور اس کو دھوئینا یہ شریعت کا مسئلہ ہے جو آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے اسی لیے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا کریں کیا نہ کریں تو کوئی دکت نہیں ہے اتنے حصے کو دھونے کی اگر منع کر دیئے ڈاکٹر نے یا پٹی وغیرہ بدی ہوئی ہے تو اس کو دھونا نہیں چاہیے اتنے حصے پر مسا کرنا چاہیے تو اس کلپ کو شیئر بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ